آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبردرز، ٹیسٹی، ہیلڈی، خستہ اور قرارے والے سٹفٹ پراتھے یہ پراتھا آپ نے اگر ایک دفعہ بنا کر کھا لیا تو ہفتے میں ایک دفعہ تو آپ یہ پراتھا ضرور بنایا کریں گے اور جو سٹفنگ میں بنانے والی ہوں نہ تو وہ پانے چھوڑے گی اور نہ ہی پراتھا بلنے میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگا آپ پراتھا برفیکٹ بیل بھی پائیں گے اور بہت ہی خستہ اور قرارہ پراتھا تیار ہوگا سٹفنگ پراتھے کے ایک ایک کونے میں جائے گی اور پراتھا فٹے گا بھی نہیں اور سٹفنگ بھی باہر نہیں آئے گی تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خستہ اور قرارہ پراتھے بنانے کے لئے دو کپ گیہو کا آٹا لوں گے اور ون فور کپ اس کے اندر بیسن ڈال دیں گے بیسن ڈالنے سے یہ پراتھے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے ہاف ٹی سپون آٹے میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مچ کواٹر ٹی سپون حلدی اور ون ٹی پل سپون اس کے اندر کسوری میتھی ڈال دیں گے سپائسیز اور کسوری میتھی ڈالنے سے آٹے کے اندر بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ آئے گا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کی ایک سوفٹ سی ڈو لگا لیں گے جب آٹے کو اکٹھا کر لیں تو پھر اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں ڈھک کے رکھ دیں اور دس منٹ کے بعد اس کے اندر ہم ون ٹیپل سپون ککنگ آئل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مسل لیں گے جس سے کہ ہماری ڈو بہت ہی سوفٹ اور سمود ہو جائے گی اور اسے آٹا گوندنے میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی تو چلیے جی ہم نے سوفٹ سا آٹا گوند لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈو کتنی پرفیکٹ اور سوفٹ ہے اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھتیں گے تو نیکس دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ بہت ہی تیسٹی پراتھے بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک ادت فریش والا لوکی اس کا اوپر والا پارٹ ہم ہٹا دیں گے اور لوکی کو ہم اچھے سے چھیل لیں گے لوکی آپ فریش لیجے گا اس کے اندر بیج بغیرہ نہیں ہوتے تو یہاں پہ دیکھیں کہ لوکی میرا فریش ہے اس کے اندر بیج نہیں ہے اگر آپ کے پاس لوکی پرانے والا ہے اس کے اندر بیج ہے تو آپ نے اندر والا پارٹ اس کا بیج والا جب ہٹا دینا ہے تو لوکی کو گریٹ کرنے کے لیے کہ چھوٹے والا گریٹر ہوتا ہے ہم اس سے گریٹ نہیں کریں گے اور جو موٹے والا گریٹر ہوتا ہے اس سے بھی گریٹ نہیں کریں گے بلکہ جو میڈیم والا گریٹر ہوتا ہے اس سے گریٹ کریں گے اگر بہت باریک والے گریٹر سے گریٹ کریں گے تو لوکی جو ہے بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اور اگر موٹے والے گریٹر سے گریٹ کریں گے کر کے اس کے اندر ہم ایک چمچ نمک کا ڈال کے مکس کریں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے ڈھک کے تاکہ لوکی جو اپنا سارا پانی ریلیز کر دے نمک ڈالنے سے لوکی پانی جو ہے اپنا سارا ریلیز کر دے گا اس طرح ہمارے پراتھے نہ چپ چپے بنیں گے اور نہ ہی فٹیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی نے کتنا سارا پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے اب لوکی کو ایسے میں ہاتھ میں دبا دبا کے اس کا پانی نکال دیں گے یہاں پھر کسی کپڑے پہ ڈال کے بھی اب اس کا پانی نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ لوکی کا میں نے سارا پانی نکال دیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں چھوٹے سائز کی پیاس کو بہت باریک سا چاپ کر کے اس کا میں نے دبا کے پانی نکال دیا تھا دو سے تین سبز مرچے باریک کاٹ کے ڈال دی ہیں اور سبز دھنیا ڈال لیں گے تا پودر ڈال لیں گے 1 ٹی سپون کیونکہ ہم نے سبز مرچوں کا بھی استعمال کیا ہے اور آٹا گونتے وقت بھی ہم نے مرچے شامل کی تھی تو اس لئے مرچوں کا استعمال ہم دھیان سے کریں گے تو 1 ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالے کا ڈال دیں گے میکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے چاہے آپ ہاتھ سے کر لیں یا سپون سے بہت اچھے طریقے سے ہم تمام چیزوں کو میکس کر لیں گے ابھی ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تو نمک آپ نے دھیان سے ڈال لیا ہے کیونکہ لوکی کو بھی ہم نے نمک لگایا تھا اور آٹا گونتے وقت بھی ہم نمک کا استعمال کیا تھا تو پہلے آپ سٹفنگ کو چیک کر لیں اس کے بعد آپ نمک ڈال لیں تو یہاں پہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے 1 ٹی سپون نمک مزید ڈال دیا ہے لوکی کو میکس کر کے سائٹ پہ رکھیں گے آ جاتے ہیں ڈوک کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں کہ آٹا ہمارا بہت ہی ہم پیڑے تیار کر لیں گے بہت سارے لوگ لوکی کو کھانا پسند نہیں کرتے لوکی کے نام سے ہی بھاگتے ہیں لیکن یقین مانیں کہ یہ لوکی کے جو پراتھے بنتے ہیں اتنی ٹیسٹی بنتے ہیں کہ کھانے کے بعد کوئی بتا ہی نہیں پائے گا کہ یہ لوکی کے پراتھے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے 3 پیڑے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اور اب ایک پیڑا لے کر اس کی چھوٹی سی روٹی بھیل لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی تکنس دیکھیں موٹائی دیکھ سکتے ہیں موٹی سی روٹی ہم اس کو تھوڑی سی بھیل لیں گے اور اس کے اندر خوب بھر بھر کے سٹفنگ ڈالیں گے 3 سے 4 چمچ جتنی آپ کو پسند ہو آپ ہتنی ڈال سکتے ہیں اور سائیڈوں سے روٹی کو پکڑ کے ایسے ساتھ ملاتے جائیں گے اور اس کی ایک پوٹلی سی بنا لیں گے جیسے ہم موموس بناتے ہیں بس اسی طرح ہم نے اس کی پوٹلی بنا لینی ہے اور اس پوٹلی کو ہتھیلی پر رکھ کے تھوڑا سا فولڈ کریں گے چاہے تو آپ اپر سے آٹا اتار دیں چاہے تو اس کے اندر ہی رہنے دیں اور اس طرح ہم سارے پیڑے تیار کر لیں گے تو یہاں پر پیڑے سارے میں نے تیار کر لیے ہیں تو کانٹر پر تھوڑا سا خوشک آٹا ڈالیں گے تاکہ پیڑا جو ہے وہ چپکے نہیں ہے اور ایک پیڑا لے کر ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے تو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اپنے بیلنا ہے بیلن کو اپنے بہت زیادہ اپنے پریس نہیں کرنا ہے تاکہ یہ پراتھا پھٹنا جائے تو اچھے سے ہم اس کو بیل لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک روٹی میں نے تیار کر لی ہے پہلے سے ہم نے توے کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد روٹی کو اس کے اوپر ڈال لیں ہے تھنڈے طوے پہ اپنے روٹی کو بالکل نہیں ڈالنا ایک طرف سے تھوڑی سی سیکھ جائے دوسری سائٹ سے سیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گھی آئل یا بٹر کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میں یہاں پہ گھی کا یوز کر رہی ہوں دیسی گھی کا اچھے سے لگا کے اس کی سائٹ چین کریں گے اور اس کو پریس کرتے ہوئے پراتھے کو اچھے سے سیکھ لیں گے جب ایک طرف سے اچھے سے سیکھ جائے تو دوسری سائٹ پہ بھی ہم اس کے گھی لگائیں گے اور اس کو بھی اچھے سے پریس کرتے ہوئے لو فلیم پہ ہم سیکھ لیں گے ہمارے بہت ہی اچھے سیر کرسپی اور خستا قرارے بن کر تیار ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پراتھا میں نے بنا لیا ہے تو ایسے ہی ہم دوسرے پراتھے بھی تیار کر لیں گے تو بلکل تیار ہے ہمارے ہیلڈی ٹیسٹی خستا قرارے لوکی کے بھروا پراتھے بنانے بھی بلکل آسان ہیں اور اس طرح آپ بہانے سے لوکی بھی کھا لیں گے اور کھانے سے بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ لوکی کے پراتھے کھا رہے ہیں اور بچے تو کیا بڑوں کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ لوکی کے پراتھے ہیں یقین مانے آپ بچوں کو سکول کے لیے لنچ میں دیں گے تو بچے پورا لنچ فنش کر کے آئیں گے تو اب دیکھیں میں آپ کو ایک پراتھا کھول کے دکھاتے ہوں تو دیکھیں پوری سٹفنگ جو ہے پراتھے کے اندر پھیلی ہوئی ہے پراتھے کے ہر ہر کونے میں کوئی بھی ایسا کونہ نہیں ہے جو سٹفنگ کے بغیر ہو اتنے زبردست ٹیسٹی اور یہ خستا قرارے پراتھے بن کر تیار ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پراتھے فٹے بھی بلکل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی سٹفنگ باہر آئی ہے بہت ہی زبردست لچے دار یہ پراتھے بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ کتنی خوب بھر بھر کے نظر آ رہی ہے اور بلکل بھی باہر نہیں نکلی بچوں کو اگر آپ لنچ میں دیں گے تو بچے جو ہیں پورا لنچ فنش کر کے آئیں گے کیونکہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ان کو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا کہ یہ لوکی کے پراتھے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے گا اور آپ کن کن شہروں سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ یہ بھی بتائیے گا اگر میری مہنت آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اور مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ